السلام علیکم یارس اس حافظ محمد تعالی تو آج ہم پڑھیں گے حدیث نمبر سترہ جو کہ نرمی کے بارے میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ رفیق یحب الرفقہ فی الامر کلی قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ رفیق یحب الرفقہ فی الامر کلی اللہ تعالی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالی نرم ہے اور ہر کام میں نرمی کو پسند کرتے ہیں اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ہر کام میں دوسروں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا چاہیے استاد بچوں کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں بڑا بھائی چھوٹے بھائی کے ساتھ نرمی کا بڑتاؤ کریں ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی سکایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بہت نرم مزاج تھے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلام تھے وہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دس سال رہا اس عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی نہیں ڈانٹا ایک دفعہ مجھے کسی کام سے بزار بھیجا اور میں بچوں کے ساتھ کھلنے میں مصروف ہو گیا مجھے واپسی کا احساس نہ رہا دیر سے آنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے نرم لہجے میں پوچھا انس آپ کہاں رہ گئے تھے اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نہیں ڈانٹا اللہ تعالی کو یہی بات پسند ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ نرمی سے پیش ہیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہ حافظ